موسیقی بری طریقے سے بھارت سرکار کی گتلی ودھی کو لے کر کے بڑھ کے ہوئے ہیں جس کا خامیازہ یہاں کے عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے اور خاص طور پر اس کا خامیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے ہمارے دیش کے اپراشتبتی وینکیا نائیڈو کو جو خاری دیشوں میں اس وقت موجود ہیں جہاں قطر میں ان کا ڈینر ہونا تھا اس ڈینر کو کینسل کر دیا گیا ہے ایک بڑا جھٹکہ لگا ہے کیونکہ اس ڈینر کے دوران دیش میں دونوں دیشوں سے کیسے ویپار کو آگے بڑھایا جائے جیسے دونوں دیش ایک سمجھوتا کرتے پر اب اس پر بڑا جھٹکہ لگ چکا ہے کیونکہ قطر نے اس پوری میٹنگ کو ہی کینسل کر دیا ہے کیونکہ صرف بات یہاں ان کی برخواستگی کی یا معافی کی نہیں ہے یہاں بات اب اڑی ہوئی ہے گرفتاری کی جس کو لے کر کے تبا مسلم دیشوں نے اپنا رخ صاف کر دیا ہے جس میں سے قطر کی اس پرتکریہ کا زبردست ایکشن دیکھا جا سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ انڈی ٹی وی کی خبر کے مطابق جہاں اس خبر کو بتایا گیا ہے کہ قطر میں جو تصویر سامنے آئی ہے اس پر بہت بڑا بوال مجھ سکتا ہے پیغمبر محمد کے مدے پر عرب دیشوں میں ناراضگی کے بیچ قطر نے ڈینر کینسل کر دیا ہے وینکیا نائیڈو کے ساتھ حرجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھاتپا نیتا نپور شرما اور نوین جندل کی ٹپنی کے ماملے پر اسلامی دیشوں کی اور سے جتائے گئے کڑے ویرود کے پیچ قطر کے ڈپٹی امیر کی اور سے بھارت کے اوپراشترپتی ام وینکیا نائیڈو کے سممان میں رکھا گیا ڈینر کینسل کر دیا گیا ہے بھارت کے اوپراشترپتی ام وینکیا نائیڈو قطر کی ادھیکاری کی یاترہ پر پہنچے تھے تب ہی حرجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قطی طروب سے آہد کرنے والی ٹپنی کا ویواز کھڑا ہو گیا حالانکہ خبروں کے انسار اوپراشترپتی وینکیا نائیڈو کے ساتھ ڈینر کا کارکرم سواستے کارنوں سے رد کیا گیا ہے ایسی خبریں تھی کہ ڈپٹی امیر کرونا سے ایکسپوزر میں آئے ہیں اور اس بارے میں اوپراشترپتی نائیڈو نے دوہا پہنچنے سے پہلے بھارت کو بتایا گیا تھا پیغمبر کے خلاف قطی طروب سے آہد کرنے والی ٹپنی کی پاکستان سعودی عرب کٹر کوئیت اور ایران پہلے ہی نندہ کر چکا ہے حالانکہ بی جے پی کی کاروائی پر سعودی عرب نے سواگت کیا بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے دونوں نیتاؤں کے خلاف سکت قدم اٹھائے اور دونوں نیتاؤں نے اپنے بیان بھی واپس لے لیے ہیں ویڈیش منترالے کے ایک بیان کے انسار سعودی عرب نے بھاتپا پروکتہ نپور شرما کے ٹھپڑی کو اپمان جنگ بتایا اور وشواسوں اور دھرموں کے لیے سممان کا اعلان کیا سعودی عرب سے پہلے اس ماملے میں کتر کوویت اور ایران نے رویوار کو بھارتی دودھ کو طلب کیا تھا دوہا میں بھارتی دودھ کو ویڈیش منترالے نے طلب کیا اور ایک ادھکارک ویرود پتر سوپا جس نے کہا گیا تھا کہ کتر بھارت سرکار سے ساروجینک مافی اور ان ٹپنیوں کی تکال نندہ کی امید کر رہا ہے جہاں مافی نامے کو لے کر کے بات کتر کی طرف سے اڑ گئی تھی اور جب مافی نہیں مانگی گئی پروکتاؤں کو ہٹا دیا گیا ہے تو کتر میں جو ڈینر ہونے والا تھا وینکیا نائیڈو کا اسے کینسل کر دیا گیا اب تمام باتیں کی جا رہی ہیں اسے لے کر کے پر کڑے شبدوں میں یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ جو ویواد کتر سے شروع ہوا وہ انٹرنیشنل لیول پر مددہ بن گیا جس میں ایک کے بعد ایک مسلم دیش نے ہستچیپ کرنا شروع کر دیا اور جب تمام مسلم دیشوں کا ہستچیپ اس میں ہونا شروع ہوا تو اس کی کاج وینکیا نائیڈو کے اوپر ساپ طور پر کرتی ہوئی دکھائی دی اس کے بعد بھارتی ویدیش ونطرالے کی طرف سے بیان میں کہا گیا جس میں کہا گیا کہ یہ ٹپڑیاں کچھ ویقتیوں کی ہیں اور یہ سرکار کا نظریہ پیش نہیں کرتی جس کی تصویریں لگاتار سامنے آئی ہیں اور جب بھارت سرکار کا یعنی کی کیندر کی مودی سرکار کا ویرود عرب کے دیشوں میں بڑھ رہا ہے تو اس پر جو کمنٹس کھاڑی دیشوں کی ناراضگی کے پیچ ڈیفنس موڈ میں بھارت سرکار نظر آ رہی ہے کتر میں دنر رت کیا گیا آپ کو بتا دیں کہ کتر میں بھارتی رازدود دیپک مطل نے کہا کہ یہ کمنٹس کسی بھی طرح سے بھارت سرکار کے ویچاروں کا پرتی ندھتو نہیں کرتے ہیں یہ اراجت تطو کے ویچار ہیں کتر کے ویدیش منٹرالے نے مطل کو طلب کیا تھا اور کہا تھا کہ بھارت سرکار سے کتر ماملے میں ساروجینک مافی اور ان ٹپڑیوں کی تطکان نندہ کی امید کر رہا ہے کتر کی اور سے یہ نندہ اپراشترپتی وینکیا نائیڈو کے ویپار کو بھارتی ویپار جگت کے نیتاؤں کے ساتھ امیر خاری راجے کے ہائی پروفائل دورے کے بیچ سامنے آئی کتر کے ڈپٹی میر کی اور سے اپراشترپتی وینکیا نائیڈو کے لیے آیوچت ہونے والے ڈینر کو کتھت طور پر رد کر دیا گیا کتر کی طرح پڑوسی کوئیت نے بھی بھارت کے رازدود کو طلب کیا اور ان شطرتہ پون بیانوں کے لیے سارچنک مافی کی مانگ کی کوئیت کے ویدیش منطرالے نے کہا کہ بھارتی رازدود کو رویوار کو طلب کیا گیا تھا اور ایشیا معاملوں کے سہائک ویدیش منطری نے انہیں ایک ادھکارک ویرود نوٹ سوپا تھا جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھادپا نیتا کی ٹپڑیوں کو اس پسٹ روپ سے خارج کرتا ہے ان کی نندہ کی گئی ہے اسی طرح ایران میں بھارتی رازدود دھامو گدام کو تہران میں رویوار شام کو ویدیش منطرالے میں طلب کیا گیا تھا جہا ویوادس پر ٹپڑی کو لے کر کڑا ویرود جتا یا گیا ارد سرکاری سمچار ایجنسی میہر کے مطابق بھارتی رازدود نے کھید ویقت کیا اور حجرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی افمان کو اسوئکاری قرار دیا پر یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ لیٹر میں اور جو بھارتی رازدود ویدیشوں میں ہیں انہوں نے صاف طور پر نپور شرما اور نوین جنر کو اراجت تتو گھوشت کیا ہے یعنی کی دیش میں نفرت فیلانے والا بتا دیا ہے پر قطر لگتار مانگ کر رہا ہے کہ یہاں صرف انہیں ہٹانے سے ہر بات مسئلے کا حل نہیں ہوگا بھارت سرکار کو معافی مانگنی پڑے تکھی پرتکریہ دی گئی کہا کہ OIC کی ٹپنی انوچت اور سنکرنی مانسکتہ والی ہے اسلامی سہیوک سنگٹن OIC کے مہас سچیو کے حالیہ بیان کے سمبند میں میڈیا کے سوالوں کے جواب میں ہم نے بھارت پر اسلامی سہیوک سنگٹن کے مہас سچیو کا بیان دیکھا بھارت سرکار OIC سچیو والے کی انوچت اور سنکرین سوچ والی ٹپنی کو اسپسٹ روپ سے خارج کرتی ہے نئی ڈلی سب ہی دھرموں کے پرتی سرووچ سممان کا بھاو رکھتی ہے بھاک چی نے کہا کہ کچھ ویاکتیوں دوارہ ایک پوجنی ہستی کے خلاف آکرمن ٹوئٹ امریاد ٹپنی کی گئی ہے ٹپنیا کسی بھی روپ میں بھارت سرکار کے وچاروں کو نہیں درش آتی مطلب ویدیشوں میں جہاں جہاں عرب دیشوں میں بھارتی راز دو تھے وہ سات طور پر سفائی پہ سفائی پیش کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں پر وینکیان آئیڈیو کو لگتار ویروت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہر ایک تصویر آپ لوگوں کے ساتھ خاری ریشوں کی طرف سے ایکشن کا رییکشن جو دیکھنے کو مل رہا ہے ساجہ کرتا رہوں گا دیجئے ازازت شکریہ